آج ہم 7 different placental positions کے بارے میں بات کریں گے اور ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں گے کہ کس placenta کے ساتھ کون سا جینڈر نظر آ سکتا ہے یہ پہلا case دیکھئے یہ anterior placenta ہے اور placenta کے پیچھے بیبی کا head بھی نظر آ رہا ہے یہ بیبی بوائی ہے بہت ہی clear turtle sign نظر آ رہا ہے یہ بیبی کی position breach ہے دیکھیں breach position میں بھی کتنا اچھا جینڈر ریویل ہو سکتا ہے دوسرے case کی طرف چلتے ہیں یہاں placenta posterior ہے بیبی چھوٹا سا ہے 13 weeks کا اور جینڈر واضح ہے 3 parallel lines کے ساتھ baby doll i mean baby girl third case کو دیکھتے ہیں یہاں placenta anterior ہے اور جینڈر واضح ہے baby girl i hope آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا fourth case میں کیا نظر آ رہا ہے placenta posterior wall پر اور بیبی کا جینڈر دونوں legs کے بیچ میں سے protrude ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے جی ہاں it's a boy you are right یہ case نمبر 5 ہے یہاں پہ placenta fundoposterior ہے یعنی uterus کے fundus سے شروع ہوتا ہے اور posterior wall تک extend کر رہا ہے اس کے ساتھ ہی بیبی کا جینڈر نظر آ رہا ہے اور میری ساری white family بتا سکتی ہے جی ہاں یہ baby girl ہے اب case نمبر 6 کی طرف چلتے ہیں baby 14 weeks کا ہے اور جلدی سے بتائیے کہ یہاں placenta کس جگہ نظر آ رہا ہے oh yes placenta anterior wall پر ہے اور یہ ننہ ساں baby boy ہے last case case نمبر 7 تھوڑا سا tricky ہے چلیں اس کو سمجھتے ہیں placenta posterior ہے اور اس کے ساتھ ہی چھوٹا سا turtle sign نظر آ رہا ہے یعنی baby boy ہے یہاں caught کی confusion ہو سکتی ہے اس لیے color flow option کو on کریں گے مگر there is no flow it means baby boy is confirmed یہ 17 weeks کا baby boy ہے placenta, gender, baby اور pregnancy کے مطالق مزید جاننے کے لیے please subscribe ultra sound ڈاکٹر سمرا کے ساتھ